بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے کچھن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزے کا کیری سوڈا اچھے آموں کا جووس ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ گرمی پا رہی ہے گرمی کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اور بہت ہی ریفریشنگ جووس ہے چلیں آپ اپنی ریسپی شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم چیری سوڈا بنانے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہیں ڈیٹ کلو ہم نے ایک آم لے لیے ایک کچھا آم اس کو ہم نے اس طرح کٹ کر لیے کیوپ کی فارم میں ڈیٹ کھاپ ہم نے چینی لے لیے پانچ سدد ہم نے درمیانے سائز کے لیمون لے لیے آف ٹی سپون ہم نے کالا نمک لے لیے اور تھوڑ سے پدینے کے پتے لے لیے سب سے پہلے ہم تین کپ پانی لے لیں اس پانی کے اندر ہمیں اپنے کٹے ہوئے آم ڈال دیں گے اور پانچ سا سات میٹ کے لیے اس کو اُبال لیں جب تک اس کے پیسیز نرم نہیں ہو جاتے یہ بہت ہی اچھی طرح سے گال چکے ہیں اب ہم فلیم آف کو آر دیں گے اور اس کا پانی علیدہ کار لیں گے اور یہ سلائٹسیز علیدہ کار لیں گے اب ایک شنی کی مدد سے اس کا سارا پانی لے لیں گے یہ پانی پھینکنا نہیں یہ بعد میں دوبارہ استعمال ہوگا اب ایک چوپر کی مدد سے ان کا ان پیسیز کا اچھ طرح پیسٹ بنا لیں گے یہ آم کی پیسیز جو ابلے ہوئے آم تھے ان کا پیسٹ بنا لیں گے موسیقی 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 پانی پہلے اس میں سے نکالنا تھا یہ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں اس میں رام رام سے چمچھے چلاتے رہیں گے ایک بائل آنے تک ہم اس کو پکا لیں گے الہمدللہ اس میں بائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اور اس کو پانچ سے سات منٹ کے لئے پھر بکا لیں گے بلینڈر لے گے اس میں پدینہ ڈال لیں گے اس کے اندر لیمون چول لیں گے موسیقا 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 اور اس کو ایک بار اچھی سا رکھیں اور اس کو ایک بار اچھی سا رکھیں ہم یہ پدینے والا پیچس میں ایڈ کار دیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لئے اور پکا دیں گے الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارا جوس کتنا ہی گھڑا تیار ہو رہا ہے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا جوس تیار ہو گیا ہے اب اس کی فلیم آف کر دیں گے اور اس کو در اٹھنڈا کر دیں گے اب اس میں کالا نمک بھی ایڈ کار دیں گے سب سے پہلے ہم ان دو ہوں بلاسوں میں تو اسے دک برف ڈال لیں اس کے بعد جو ہم نے اپنے شربہ تیار گیا ہے یہ تھوڑ تھوڑھوڑا ڈال لیں گے آف آف اس کے بعد کوئی بھی وائٹ سوڈا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا یہ جوس کتنا مجھے کا تیار ہو گیا ہے چیاری سوڈا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے جتنی زیادہ گرمی پارڈی ہے اس کے لئے بہت زیادہ ریفریشنگ ہے آپ اس کے لئے گرمی آپ ضرور ٹرائی کر دیں گے اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ ہماری ریسپی آپ کو کیسی دکی ہے یہ جو باقی جوس بچ گیا ہے اس کو ہم بوتل میں ڈال کے دو سے تین ہفتے کے لئے جوس کار سکتے ہیں موسیقی